اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے تمام میں نے ہفتہلی سے مہم ٹھیک ٹاک ہوں گی آپ سب لوگ میری خیریت کا پوچھے تو میں نے کہا میں آج آپ کو بتا دوں الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک ہوں اور ابھی جو ہے نا میں کوکنگ کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ آج مجھے جانے مارکی تو مارکیٹ جانے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ اگر میراج کچن کا نمبر ہے تو میں نے کوکنگ کر کے جانا ہے اور پھر اگر میں لیٹ کروں نا تو پھر بارہ سے اوپر بڑھ جائیں گے اس کے بعد نہ میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا گھر سے نکلنے گا ہم میل میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں کس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں اچھا یہ واقعی میں اپنا آپ ذاتی گھر بنا سکتے ہیں صرف ایک آیت سے ذاتی گھر بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پتے کیا بات ہوتی ہے توقع کی آپ لوگ اپنی توقع پہ قائم رہیں اللہ پاک پہ اتنا تو بھروسہ رکھیں آپ نے دل میں تھان لینی ہے انشاءاللہ یہ ہوگا تو آپ ضرور دیکھیں گے وہ ہو کے رہے گا میں نے اپنی زندگی میں آزمائے میں آپ کو سچا واقعہ بتاتی ہوں میری مامی جو ہے نا وہ ہر وقت اس آیت کا ورد کرتی تھی اور اس آیت کے ورد سے نا ان کا مطلب انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو اللہ پاک اتنا پیارا گھر دے گا تو ما شاءاللہ سے آپ ان کا گھر دیکھیں تین مہینوں کے اندر انہوں نے وی آئی پی گھر بنوایا ہے ٹائلز والا پروپر سیٹ اپ کے ساتھ اتنا کوئی نیو ڈیزائن سب کچھ بلکل ایسے جیسے لگزیریہ سو تو صرف اس ایک آیت سے لیکن بات ہوگی امید کی آیت میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے لیکن آپ نے امید بھی رکھنی ہے صرف ذاتی گھر نہیں میں نے جب اپنی ویٹ لوز کی جرنی شروع کی تھی نا تب بھی میں یہ آیت کا ویٹ کرتی تھی اور پھر اللہ پاک نے مجھے صلح دیا اور پھر میرا وزن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کس طرح سے میں نے اپنے ویٹ لوز کی جرنی کو کمپلیٹ کیا اور میں اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ خوش تھی رات میں نا گوش آلو سالن بنایا تھا تو وہ کافی سارا شوربہ پڑا ہوا تھا تو اب باجی نے کہا کیا کرو اس میں چاول ڈال دو اچھا میری امی اس طرح بناتی ہیں کہ وہ تڑکہ نہیں لگاتی لیکن میری مدر ان لوز وہ تڑکہ لگاتی ہیں تو اب میں انہی کے لحاظ سے یہ بنا رہی ہوں اور مجھ سے کلپ بھی آگے پیچھے ہوئے چھوکے تو بس پیاس کو میں نے سوتے کر کے اس میں سمپلی ٹیمارٹر اور آلو شامل کر دی ہیں آلو کو تھوڑا پیلے سٹی ڈالا تھا کیونکہ آلو آئل میں جلدی سے گل جاتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں لیکن گل جاتے ہیں اچھا اس طرح تڑکہ لگا کے پھر میں اس میں جو رات اور آسالنیں وہ ڈال دوں گی اور نمک اور گرہ مسالہ پاورڈر ڈالوں گی اور بس اس کو میں سیٹ کر کے اور اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تو یہ بہت آسان طریقہ ہے جو بھی لیفٹ آور آسالن ہونا ہے انسان اس کو ری یوز کر سکتا ہے یہاں پہ میں نکلنے لگی ہوں ابھی مارکیٹ کے لیے کیونکہ میں نے اپنا سارا کام کر لیا ہے اور ابھی تقریبا جو ہے نا آپ گھڑی میں ٹائم نظر آ رہا کب ہونے بارہ بجنے بہت کوشش کے بعد بھی میں نے ایرن کیے کپڑے اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مجھے اتنا کوئی ٹائم لگ گیا تو میں نے کہا ابھی میں نے نکلنا ہے کیونکہ فائیکہ کے سکول میں ایک ایونٹ ہے اس کے لیے کورتی خریدنی ہے ویسا تو میرے ارادہ نہیں تھا لیکن جو ہے نا فورٹین اگست کی مارکیٹوں میں آپ جائیں اتنی کوئی زبردست چیزیں آئیں یہ نا یہ ساری چیزیں دیکھ کے میرا دل پر گل رہا تھا کہ میں نے ساری لے لینی ہے جب میں چھوٹی تھی نا تب یہ اتنی زیادہ مطلب فیسلیٹیز نئی تھی اب تو ما شاء اللہ بچوں کے لیے اتنی ورائیٹیاں ہو گئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے تو آپ یہاں پر رونکے چیک کریں یہ میں آپ کو سارا دکھا رہی ہوں منگل بزار ہے کراچی میں منگل بزار یہ لگتا ہے بابر مارکیٹ کے بالکل ساتھ میں لانڈی کے سائٹ پہ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ میں آتی رہتی ہوں موسٹی میں یہاں پہ آتی رہتی ہوں تو اب میں جو ہے نا یہی سرچ کر رہی ہوں کہ اسمان کے لیے بھی وائٹ شٹ اس کی ٹیچر نے بولا ہے فائکا کے لیے بھی کیونکہ ان کا ایک سکول میں ایونٹ ہے تو اس لحاظ سے انہوں نے جس طرح سے آپ نے اتنا اس کا ورد کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ وضو بے وضو کسی بھی وقت اف ان کیس آپ پیریٹز میں بھی ہوں میں خواتین کے لیے بتا رہی ہوں اگر خواتین پیریٹز میں بھی ہوں تو وہ ایزیلی اس آیت کا ورد کر سکتی ہیں آپ یقین کریں اللہ پہ اتنا مجھے یقین ہے اس آیت نے میری زندگی کو ایسے چینج کیا تھا مجھے آج بھی کوئی مطلب مجھے اتنا عجیب لگتا ہے جب انسان کو کچھ حاصل نہ ہو اور وہ اس آیت پہ یقین کر کے بسم اللہ سے وہ کام سٹارٹ کر دے وہ اس سے مکمل ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ آج میں سوچتی ہوں میرے یہ سپنا کیسے مکمل ہوا ہے اور میری مامی کا گھر اتنا خوبصورت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی ولوگ میں جاؤں گی ان کے گھر کا ٹور آپ کو میں لازمی دوں گی بہت ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو نصیب کرے اب تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی بھی کر دی ہے تو اللہ پاک نے ان کو اس آیت کے اس پہ وہ میرے ساتھ جب بات کر رہی تھی نا کہ آسمہ آپ پہ یہ پڑھا کرو تو میں نے کہا مامی میں نے یہ پڑھا ہے میں نے اپنا جب ویٹ لوز کی جنرنی سٹارٹ کی تھی تو میں نے اسی کو شروع کیا تھا بس بات ہوتی یقین کی آپ کچھ بھی پڑھ لیں لیکن اس آیت میں مجھے اتنا یقین ہے کہ میری جو بھی سننے والی وہاں پہ ماں بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا اگر وہ اس جیسے پہ عمل کرے گی نا اور اندہ دن پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے فالتو باتیں محفل میں بیٹھ کے نہ کریں آپ اس آیت کا ویٹھ کریں آپ کو یقین کریں سفر کتنا لمبہ ہوتے ہیں ہمارا آپ سفر میں بیٹھ کے اول آخر دروس شریف پڑھیں بیچ میں آپ لا تعداد ہامیم لائیون سرون ہامیم لائیون سرون ہامیم لائیون سرون پڑھتے رہے تو وہ آپ کی زندگی کو ایسے بدلے گا بہت ساری بینیں یوٹیوب سے ریلیٹڈ پریشان ہیں کہ ان کا چینل نہیں چل رہا یہ ورد چرو کر دیں آپ کا چینل دھوڑے گا یار چلے گا ایس سوئر الحمدللہ ماشاءاللہ میں بہت یقین رکھتی ہوں سایت چونیاں دیکھ کے میرا تو بہت زیادہ دل بھگلتا ہے مجھے پہلے بہت پسند ہوتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ابو جب گاؤں جاتے تھے مجھے ہیدر آبادی بینگلز لا کے دیتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ فیموس بینگلز ہوتی ہیں لیکن آج کی جو تھیم تھی وہ گرین این وائٹ تھیم کچھ عجیب سا مجھے سیٹسیفیکشن دے رہی تھی اتنا کامنگ تھا ہر چیز اتنا مزا رہا تھا میں ہوں ساتھ میرے مامو کی سب سے جو چھوٹے مامو ہیں اس کی بیٹی ہے ہم دونوں اکیلے آئیں انجوائے کرنے کے لئے ہم نے کہا تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرینڈس ڈے بھی انجوائے کر لیتے ہیں اور سیم ڈے پہ فرینڈ ڈے بھی تھا فرینڈشپ ڈے بھی تھا تو ہم نے کہا چلو ہم گھوم پھر بھی لیں گے اور یہ سب کچھ بھی کر لیں گے اور یہاں پہ یہ مجھے ایک ڈیکوریشن پیس تھا پہلے کلمے کا بہت زیادہ حسین تھا ادھر نا ڈیکوریشن پیسز آپ کو مل جاتے ہیں خاص طور پر یہ جو لوکل بزار ہوتے ہیں اس میں جو لنڈا مارکیٹ ہوتی ہے نا لنڈا بزار او مائے گوڑ وہاں پہ جو ورائیٹی ہوتی ہے آئی سوئے بہت مزکی ہوتی ہے یہ سارے سنگلاسز آپ دیکھیں کسی ہائی انڈ برینڈ سے کم نہیں ہیں بہت زیادہ ریزنیبل ون ففٹی کا ایک دے رہے تھے یہ بھائیہ تو یہ آپ دیکھیں اگر ڈیٹسوں میں آپ کو ایک سنگلاسز ملے جو کہ آپ کی شان اور شوکت میں اور زیادہ اضافہ کرنے تو کیا ہی بات ہے بیکس کی ورائیٹی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے ادھر کیونکہ بیکس بہت ہی ریزنیبل یہ دے رہے تھے اور ساری جو ہے نا وہ کالیٹی وائز بھی کافی اچھے تھے مجھے نے انسٹاگرام پہ بہت ساری بینیں میسج کرتی ہیں ایون دو یوٹی پہ بھی کرتی ہیں یوٹی پہ تو میں فورا نہیں کومنٹ کا انسٹاگرام پہ ایسے ہوتا ہے تھوڑے زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ ڈی ایمز ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو جو ہے نا نوڈ ڈاؤن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا مجھے کسی نے جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن کا بھی پوچھے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں اچھی فاؤنڈیشن بھی بتا دوں گی اور جن کو بھی جو ہے نا وہ ریزنیبل جگہ پہ جا کے شاپنگ کرنے کا وہ ہوتا ہے کیونکہ شادیوں کا سیزن بھی آن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر وقت ہی شادیوں کا سیزن ہوتا ہے میں تو نہیں مانتی کہ کوئی ایک سپیسیفک جگہ ہوگی لیکن اس کے لیے بھی آپ جو ہے نا اس طرح کے لوکل مارکیٹ وزٹ کرے تو آپ کا اچھا خاصا خرچہ بچ جاتا ہے یہاں پہ یہ ایک شاپ تھی اس کے پاس جو ہے نا وہ ہر چیز تھی یعنی یہ آپ دیکھیں ون سٹیپ سٹائلر بھی ان کے پاس موجود تھا یہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے میں نے اس سے نہیں خریدا کیونکہ یہ بہت زیادہ انیس تھے انہوں نے مجھے کہا کہ سسٹر آپ یہاں سے اگر یہ خریدیں گی اور یہ خراب ہوا تو اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے تو ای وز اویرمنٹ کا آپ لوگ کو بھی میں اسیس کا بتا دوں اکثر اوقات جا کے آپ لوگ اس طرح سے لے لیتی ہیں اور پھر بعد میں وہ خراب ہو جاتے تو پھر آپ اس پہ خرچہ کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ خرچہ نہیں کر سکتی یہ پھر آپ کو وہ بارے میں نہیں آئے گا تو پھر میں نے کہا یہ اچھی بات ہے پہلا کوئی اماندار شخص مجھے ملا جس نے مجھے اس سے بتایا ایک بارنا میں مارکیٹ کہی تھی تو مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ ہی یہاں صرف میک اپ آپ نہیں خریدیں بینوں میں صرف صرف آپ لوگ کوئی اویرنیس کے لیے جاتی ہوں آپ لوگ کو دکھانے کے لیے آپ لوگ کو کیلی کونٹینٹ کیریئٹ کرنے کے لیے لیکن یہ جو پیلٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل تھی لیکن اس پہ ایک سپائلی ڈیٹ مینشن نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو نہیں اٹھایا ان کا یہ جو پورو ایچ ڈی ہائلیٹر پیلٹ یہ میرے پاس تھا تو یہاں پہ اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو لوکلی چیز اچھی مل جائے نا ریجنل پرائز پہ جس پہ ایک سپائری آپ کو نظر آئے کہ دو تین سال سٹل ہے اس پہ تو آپ کو لے سکتے ہیں اس میں کوئی کا بات نہیں اس کے بعد میں گھر آگئی ہوں اچھا میں آپ کو بتاؤں فائقہ کی کرتی کے لیے میں گئی تھی اور مجھے فائقہ کی کڑتی بلکل بھی نہیں ملی اور اس کو نا پلین وائٹ میں چاہیی تھی پلین وائٹ میں تھی لیکن وہ میرے سائز کی تھی تو اب انشاءاللہ میں کسی اور دن جاؤں گی پھر اس کے لیے دوسری مارکیٹ جا کے وہ بھی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور تو اس کے لیے میں خریدوں گی باقی میں اس کے لیے جو بینگلز اور جو چیزیں لائیں ہیں وہ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پہلے بس میں نے کہا بچوں کو کھانا دے جاؤں کیونکہ مارکیٹ سے آتے آتے مجھے ساڑھے پانچ بچ گئے تو اس کے بعد بس میں نے کام شام کیے تھوڑے اور ابھی میں نے بچوں کے لیے کھانا ریڈی کیا ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں جب گئی تو مجھے یہ بینگلز نظر آئیں تو وہاں سے میں نے پہلے یہ خرید لیں کیونکہ فائقہ کے سکول میں ایونٹ ہے تو میں نے یہ دو سیٹ اس کے لیے خریدے ہیں مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے ویل ویٹ اس کے اوپر بہت زیادہ حسین ہے آپ کسی کیجوال ویر میں پہن سکتے ہیں اور یہ میں نے دو سیٹ فائقہ کے لیے خریدے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے منگل بزار سے اور اس کے ساتھ ایک عدد یہ فری ملا تھا تو میں یہ لے آئی ہانو کے لیے کتنا کیوٹ ہے نا چھوٹا سا سائز ہے اور فائقہ کو چاہیے تھا ایک عدد بیج بیج میں لے کیونکہ اس نے کہا تھا ماما پلین سوٹ لینے آپ نے اس کے اوپر گرین سا بیج ہو تو میں یہی والا اچھا لگا تھا یہ تھوڑا نیو نیو لگ رہا تھا مجھے دل دل پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ایک سیٹ میں اپنے لیے بھی لے آئی کیا کروں دل سے مجبور ہوں ویسے تو ہم لوگ پہلے بہت زیادہ سیلیبریشن کرتے تھے لیکن ویٹ ٹائم وہ کم ہوگے لیکن مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی جب میں ان کا اگر میں نے پہن لی تو میں ایک سیٹ اپنے لیے بھی لے لیتی ہوں اور ساتھ نے وہ دو عدد یہ نیل پینٹس لی تھیں یہ مجھے نا ففٹی روپیز کی دو پڑی ہیں اتنی ریزنیبل نیل پینٹس ہیں یہ پیل آف بھی ہیں آپ ایزی لی اس کو لگائیں پھر نماز فورٹین اگست کے لحاظ سے مجھے یہ دو نیل پینٹس اچھی لگی تھی ویسے بھی میرے پاس اتنی زیادہ ورائیٹی نہیں تو میں نے یہ لے لی اور ساتھ نے نے دو جینز اپنے لیے لی ہیں ان کو میں نے اچھے سے واش بھی کر لیا آتے ساتھ پہلے کام میں نے ان کو واش کیا کیونکہ مجھے بہت سمیل آ رہی تھی بٹ دیز آر ویری گوٹ قوالیٹی جینز یہاں پر اس کا جو ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یہ اتنا سٹوک ہے میں نے اس کو دھویا یہ پھر بھی نہیں نکل رہا اور یہ جناب بہت ہی زیادہ حسین جینز ہیں اچھے یہ وائیڈ میں ہیں ٹھیک ہے بوٹم اس کا وائیڈ ہے تو اس طرح کی مجھے ایک بلیک میں چاہی تھی تو میں نے لے لی آپ لوگ بتائی گا کہ یہ کس طرح کی اور ایک عدد جو ہے میں نے یہ اس کلر میں لی ہے بلو میں اچھے یہ دونوں سمر اپروپریئیٹ ہیں بہت زیادہ سوفٹ ان کا مٹیریل ہے آج کل وہ جو ہارڈ والی جینز ہوتی ہیں وہ نہیں ان کو واش بھی میں نے کیا کلر بلکل بھی نہیں کیا اور یہ جو ہے سائز تھرٹی ہے ٹھیک ہے میرا سائز ہے سائز تھرٹی میرا سائز ٹھنٹی ایٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب دیز ڈیز میں نے تھرٹی بھی لائی ہوں یہ نے میں سیٹ کر چکی ہوں یہ بھی میں نے منگل بزار سے ہی خرید ہے مجھے تھری ہنڈرڈ کی یہ جو ہے نا پورا میررر ملے آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے بس اس کی ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی اس کے بیک پہ جو ہے نا وہ میررر نہیں ہے مطلب یہ بیک سے اس طرح پلین ہے لیکن آپ اس کا کلر دیکھیں مجھے یہ کلر اتنا اچھا لگا تھا آپ یقین کریں وائٹ میں اور اس طرح بلیک میں نا بہت کم مل دیں گولڈن اور سلور تو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں لیکن مجھے جیسے ہی نظر آئے میں نے فورا نہیں اور آپ لوگ بتائیں گے میں اس کو رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر آپ لوگ مجھے بتائی گا کہ یہ کلر کتنا زیادہ حسین لگ رہے بس تھی یہی تک تھا میں آج کا vlog thank you so very much for watching ابھی next day ہے کل میں نے رات کو جو اینا بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میں نے کہا میں صبح ہی آپ لوگ کے ساتھ اپنی بس جو چیزیں لینے ہیں انشاءاللہ پھر جاؤں گی مارکیٹ فائکا کی کڑکی کے لیے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو ساتھ لے کے جاؤں گی بہت بہت شکریہ آج کا vlog دیکھنے کا اللہ حافظ